ہائی جائز آج بیسکلی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم پائل کی پائل کی ایلیویشن جو گیون ہوتی ہے اور پائر کی اور پائر کی پائر کی آپ اس کو کیسے ریڈ آؤٹ کرتے ہو سو سب سے پہلے آپ کے پاس دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس ایک پائل کیپ پائل کیا ہوتی ہے جو آپ کے پاس پائل نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ایک آپ سلاب کی پروائیڈ کرتے ہو اس کو آپ کہتے ہو پائل کیپ پائل کی لیلی نیچی سی محکم رہن ملتی ہے پائل کی لیلی نیچی فائل کی کٹنا چیک ہے ہے بیسکلی سپیسنگ کی تھی پروائیٹ کرنی ہے اور اوپر آکے آپ کے پاس پائل کیپ سو سب سے پہلے پائل کیپ کی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پائل کی الیویشن کریں گے پائل کیپ کی آپ دیکھو یہ آپ کے پاس یہ جو سیکشن نظر آ رہے ہیں یہ جو ڈوٹی ڈوٹیٹ اٹ مینز کہ یہ پائل ہے اور یہ آپ کے پاس کون سے یہ پائل ہے جو آپ کے پاس جو اوپر کی طرف ہوگا جو آپ کو دکھائی دے گا یہ کون سے یہ انسائیڈ گراونڈ ہوگے جو گراونڈ کے نیچے چھپے ہوگے سو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ یہ جو ڈوٹیڈ ڈوٹیٹ مینز ڈ ڈوٹیڈ مینز کہ آپ کے پاس جو بار جو اوپر کی طرف ہوگی جو یہ اوپر والی کی طرف اوپر جو جال ہوگا وہ آپ کے پاس اس میں دکھایا جاتا ہے یہ ڈوٹیڈ ڈوٹیڈ میں ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس یہ سولڈڈ لائن ہے اٹ مینز کہ جو آپ کے پاس نیچے جو بارس ہیں اس کے بارے میں پتہیا گیا ہے یہاں پر جہاں پک رائنگ میں آپ کے پاس ڈاٹی تھا ساک müssen کہ آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اوپر سائٹ کی باروں بھی بات ہو رہی ہے اور جہاں پک آپ کے پاس ویڈڈ ہو ما کنت سائٹ کی بات ہو رہی ہے یہ جو آپ کے پاس نیچے والی میں آپ نے باریں پروائیڈ کرنی ہے دس ستر کی بار رکھنی ہے آپ نے اور 250 آپ نے سینٹر ٹو سینٹر سپیسنگ رکھنی ہے اور اس کے اوپر جو آپ کے پاس distribution آ جائے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے distribution میں آپ کے پاس آ جائے گی اسی ہے distribution میں آپ کے پاس ہے جی 800 ۱۰ کی باہر ہے آپ کے پاس اور آپ نے centre to centre distance کتنا رکھنا ہے آپ نے centre to centre 200 mm centre to centre distance رکھنا ہے اب جو نیچے اور آپ کے پاس top میں جو اس طرح کے بارے ہیں لگی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی آپ کے پاس man اور distribution ہوگی سو آپ کے پاس مین کتنی ہوگی مین آپ کے پاس ہوگی جی ٹین ہے سوتر کی بار ہے اور ٹو ففٹی سنٹر ٹو سنٹر ڈسنس ہے اور دیکھو یہاں پہ اس نے پرلک بھی دیا ٹاپ یہ ٹاپ والی باروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور آپ کے پاس کتنی ہے آٹھ سوتر کی بار ہے ڈسٹریبیوشن اور ٹو ہنڈرڈ سنٹر ٹو سنٹر اس کی سپیسنگ ہے اب یہ ہو گیا آپ کے پاس پائل کیپ آپ کے پاس جو پائل کیپ ہوگی اس میں آپ نے سپیسنگ باروں کی کیا حساب کتاب رکھنا ہے یہ اس نے یہاں پہ لادہ سے کر کے بھی آپ کو بتا دیا اور اس نے باروں کا سائز بھی یہاں پہ منشن کر دیا یہ دیکھو یہ باروں کا سائز منشن ہے کہ یہاں پہ آپ نے بارے پروائیڈ کرنی ہے ٹاپ اینڈ بوٹ ہے اب اگر الیویشن کی بات کر لیں الیویشن میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پائل کی ڈپٹ کتنی ہے اب دیکھو اس نے پائل کیپ کے نیچے سے تم پائل کیپ کی ڈپٹ ہے ٹھونٹی فائیف تھاؤزان ڈ ایم ایم ٹھونٹی فائیف تھاؤزان ڈ ایم ایم مینس کہ آپ کے پاس ٹونٹی فائیف میٹر جو ٹھونٹا کی دیکھو ڈنے جا رہی ہے پائل کی ڈپٹ ہے وہ ٹونٹی فائیف میٹر ہے ایک چیز یہاں پہ رہ گئی کہ یہ جو اس نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے اے اے aids means کہ اس نے یہاں سے اس جگہ سے mid سے سیکشن کٹ اوٹ کی ہے جو اس نے یہاں پہ ہم پہ آپ کو دکھایا ہوئے سیکشن اے اے تو یہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو پائل کی پائل کی width آپ کے پاس کتنی ہے dear means کہ آپ کے پاس پائل کا ہے 750 mm کہ آپ کے پاس جو پائل ہے اس کا 17 mm ہے بارے جو ہیں وہ آپ کے پاس 18 بارے use ہو رہی ہیں چھ سوتر کی پھر آپ کے پاس یہ سیکشن آگیا ہے کہ اس نے یہاں سے سیکشن کٹ اوٹ کی ہے آپ نے یہاں پہ Spiesing جو ہے Spirals کی different رکھنی ہے مطلب کہ آپ کے پاس 12 میٹر جو ہے Spirals کی Spiesing different ہوگی پھر اوپر سے 12,000 اوپر سے 1 میٹر آپ کے پاس Spirals کی Spiesing different ہوگی یہاں پہ اس نے یہ مینشن کیا ہوگی یہاں ساتھ آپ کے پاس اپنے مینشن ہے کہ آپ کے پاس Spirals کتنا ہے چار سوتر کا Spirals ہے اور اس کے اپنے Spirals پچھ رکھنی ہے 100 Spirals کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ رنگ نہیں ہوتے آپ کے پاس continuesly اس طرح موو ہو رہی ہوتی ہے باہر آپ نے اس کو کٹ نہیں کیا ہوتا پچھ کے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس کی ایک نیچے جو یہ سیٹ باہر ہے اور دوسری باہر ہے اس کی Spiesing جو ہے وہ کتنی ہوگی اب دیکھو یہاں پہ اس نے مینشن کیا ہویا فور سوتر کی باہر ہے آپ کے پاس اور 200 mm اس کی سنٹر تو سنٹر سپیسنگ ہے Spirals کی اس طرح سے ایلیویشن آپ کو گیون ہوتی ہے اس کے بعد اوپر آپ نے یہاں پہ پائل کیا پروائیٹ کیا نہیں ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ گیون ہے سو اس طریقے سے پائل کیاپ کی اور پائل کی ایلیویشن کی ڈرائنگ کو ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے سو باب بائل نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں